اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں نور فاطمہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کریمی کباب کی ریسپی جو کہ رمضان کے لیے میں شیئر کر رہی ہوں تاکہ چھٹ پٹ یہ بن جائے اور مزے کی بھی لگے تو اس کے لیے میں نے ایک کلو بون لیس چکن لیا ہے اور میں نے تین میڈیم سائز کے انین لیا ہے اور دو گرین چلیز لیا ہے ان کو چاپ کر کے رکھا ہے ایک پنچ کارلک کے کلوفز لیا ہے سکس ٹیبل سپن ہم اس میں بیسن ڈالیں گے ون ٹیبل سپن ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپن نمک نمک ہم بعد میں تیز بھی کر سکتے ہیں اور ون فور ٹی سپن ہم اس میں میٹ ٹینڈرائزر ڈال رہے ہیں ٹو ٹیبل سپن ہم اس میں فریش کریم ڈالیں گے ون ٹیبل سپن زیرا ہاف ٹی سپن میں نے لی ہے کالی مرچیں سابت اور ون ٹیبل سپن بھر کے میں نے ثابت دھنیا لیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم ڈرائی روز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا پاودر بنا لیں گے سب سے پہلے ہم مسالوں کو ڈرائی روز کر لیں گے تو پین میں میں نے زیرہ کالی مرچ اور ثابت دھنیا ڈال دیا ہے اب ہم سلو فلیم پر اس کو ڈرائی روز کر لیں گے اچھی طرح سے ان میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تب ہم اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو ڈرائی روز کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور نکال کے ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا کر کے ہم اس کا پاودر بنا لیں گے اب میں نے چوپر لے لیا ہے چوپر میں میں لہسن ڈال دوں گی ہری مرچے ڈال دوں گی اور پیاس کو میں نے چھوٹا کٹ کر لیا ہے اب ان کو ڈال کے اچھی طرح سے ہم فائنلی ان کو چوپ کر لیں گے ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی اور سیم میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور چکن ڈال کے ہم اس کا کیمہ بنا لیں گے بلکل فائن کیمہ بنانا ہے اور جو ڈرائے روز کیے ہوئے مسالے تھے ان کا پاودر بنا لیا تو اب دیکھیں چکن کا میں نے کیمہ بنا لیا تھا اس میں اب ہم ڈال دیں گے چوپ کیا ہوا پیاز لیسن اور ہری مرچے ڈرائے روز کیا ہوا سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبو آئے گی ریچلی پاودر ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے نمک ہم بعد میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک کباب بنا کر اور ساتھ ہی ہم اس میں میٹ ٹینڈرائزر ڈال دیں گے میٹ ٹینڈرائزر نہیں ہے تو آپ پپیتے کا پیس بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں کریم کے ڈال دیں گے اب اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی ہاتھ کی مدد کے ساتھ مکس کروں گی تو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس میں بیسن ڈالوں گی پہلے میں نے ٹری ٹیبل سپون ڈالے اس کے بعد میں نے ٹری ٹیبل سپون اور ڈالے تھے تاکہ اچھی طرح سے ان کی بائنڈنگ ہو جائے اور یہ ٹوٹے نہ جب ہم ان کو فرائے کریں تو ٹوٹل میں نے سکس ٹیبل سپون اس میں بیسن ڈالا تھا اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا تھا اب ہم ان کو کباب کا شیپ دے دیں گے ہاتھوں پر ہم آئل لگائیں گے اور اس طرح سے ہم چھوٹے سائز کے کباب بنا لیں گے تو بہت ایزی ریسیپی ہے اور جلدی بن جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے ان کو سیکھ کباب کا شیپ دے دینا ہے آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہو گئے اب ان کو فرائر کرتے ہیں آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ آئل ہم نے نہیں یوز کرنا تو اب ہم اس میں کباب ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے ان کو کوک کرنا ہے پہلے سلو فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے پھر ہم ہائی فلیم کر کے ان کو اچھی طرح سے کلر دے دیں گے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی یہ پکنا شروع ہو جائیں تو اس طرح سے میں ان کی سائیڈ چینج کر دوں گی تو دیکھیں ان پر اچھا سا کلر بھی آگیا ہے ہائی فلیم کیا ہوا ہے اب جن پر کلر آگیا ہے میں ان کو نکال لوں گے پلیٹ میں تو دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ اس طرح بھی ان کو فرائے کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے اب اسی طرح سے میں سارے جو ریمیننگ کباب سے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لئے میں نے تین پیاز لیا ہے ان کو سلائز کر لیا ہے ٹیٹ اور ٹی sought نکال لیا ہے اگر ل 만나ڑے سیٹ نکال لیا اس میں مسائلorter ٹی سپون نمک ٹی سپونگ اربھی مسائل پاودر ٹی سپونگ ٹی سپونگند پاودر ٹی سپونگند پانس گھنچ 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 ہے تو سب سے پہلے میں نے پین وہی والا لے لیا ہے اس میں میں نے سیم آئل ڈالا ہے تھوڑا سا نکال لیا ہے اس میں ہم انینز ڈال دیں گے اور ان کو ہلکا سا ہم نے فرائے کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا ان کا کچھا پن ختم ہو جائے بہت زیادہ ان کو کوک نہیں کرنا ساتھی ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں پیاز کو میں نے فرائے کر لیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے اور ہلکا سا ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے مکس کر لینا ہے اور بہت زیادہ ہم ان کو فرائے نہیں کریں گے تاکہ ان کی شیپ خراب نہ ہو اب سینٹر میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس پہ ہم سارے مسالے ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اب ہلکا سا ان کو مکس کریں گے اور ساری چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب دیکھیں یہاں پہ ک ٹوٹ ہوں گے ہم میں رات کر بع wysilہ ملاء کر دیں گے تو میں نے اس میں کریم ڈال دی تھی اور ساتھ ہی کیسے کباب ڈال دیا اور ہم نے اچھا طرح میں ہم سے مکس کرنا ہے اور ان کو پکانا ہے کہ تقریبا اور اس اس میں مکس کرنا ہے تو اب دیکھیں جو پھوس میں ہ Lana ایساًلی دے دیں گے تو کوہلہ میں نے کرم کر لیا تھا اور ثرات best pair ڈال دیں گے اور اس کو کور کھوی کر دیں گے تاکہ اچھا سا اس میں سملک آ جائے اور بہت مزی کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہ پہ کریمی کباب ہمارے بلکل مزے دار سے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے آپ دیکھیں بہت ہی سمپل ریسیپی تھی اور بہت ہی مزے کی بنے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گرم گرم کریمی کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں بھی بنائیے گا بہت جلدی بن جاتے ہیں اور سب کو بہت پسند آئیں گے میری ریسیپیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میر آفیس